بیساکی گزرے ہوئے کل کے اس پہلوں میں چلے جاتے ہیں جہاں ظالم انگریزوں نے اس ظلم بھرے واقعے کو انجام دیا تھا موسیقی موسیقی آج سے قبل سو سال پہلے مہاتمہ گھاندھی اور دیگر انقلابی لیڈران کی کوششوں سے ہندوستان بہت سے علاقائی تحریکوں کو ایک قومی تحریک میں متحد کرنا شروع کر رہا تھا مگر ادھر ظالم انگریز حکمرانوں نے ان قوم پرست لیڈران پر ظلم و جبر جاری رکھا اس سب کے چلتے ہوئے مارچ انیس انیس کو ظالم انگریزوں نے تو حدے ہی پار کر دی اب انگریز سرکار نے ظالم حکم نامہ راولٹ ایکٹ آف نائنٹین نائنٹین کو جاری کیا اس قانون کے مطابق ہندوستانی سیاستی لیڈران کی مہم ہویا جلسہ یا کوئی میٹنگ ان تمام پر سخت پابندی آئید کر رہی تھی اتنا ہی نہیں بلکہ محض شک کی بنیاد پر جس کسی کو چاہتے انگریز سرکاروں سے دو سال تک بغیر کسی مقدمے کے حراست میں لے سکتے تھے اس گنونے قانون کی مخالفت تمام ہندوستانیوں نے کی اس کے باوجود اس قانون کو انگریز سرکار نے پاس کر دیا لوگوں کو شدید ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور ہر طرف غصہ چیخ چیخ کے بول رہا تھا حرطال کے چلتے مہاتمہ گاندی نے بھی ملک بھر میں سیورل ڈیسو بی ڈینس حرطال کی کال کو چھے اپریل کو جاری کیا ادھر پنجاب میں بھی لوگ اس حرطال کو بے مثال جوش میں انجام دینے لگے اس حرطال کے ذریعے لوگ اپنے غصے کو آواز دے رہے تھے مشہور اور مہاتمہ گاندی کے چہیتے لیڈران ڈاکٹر ستیہ پال اور سیف الدین کچلوں نے اس ستیہ گرہ میں اہم رول ادا کیا اس دوران ہندو مسلم برادریوں میں اتحاد اپنے روج پر تھا سارے ملکے انگریز سرکار کے خلاف پرزور احتجاجوں کا مظاہرہ کر رہے تھے ادھر انگریز سرکار نے اتحاد میں بڑے پیمانے پر منظم تحریکوں کا اندازہ لگا لیا اور اسے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے کی سوچ دی اب انگریز سرکار نے دھوکے سے ڈاکٹر ستیہ پال اور کچلوں کو گرفتار کر جیل میں ڈال دیا اس وجہ سے پنجاب امرید سر کے لوگ شدید غصے میں آئے اور لیڈران کی لاقانونی گرفتاری پر احتجاج کرتے سڑکو پر اتر آئے ادھر بریٹش پولیس نے لوگوں کے پرامن احتجاجی جلوس پر گولیاں چلائی اور لوگوں نے بدلے میں انگریزی دفاتی ریلوے بینکو پر اٹیک کیا دونوں طرف لوگ زخمی اور لہو لہان ہوئے اس انقلاب کی آواز کو دبانے اور لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے انگریز سرگار ظالم بریگیڈیر ریجنل ڈائر کو تائنات کرتی ہے یہ ظالم آتے ہی مارشل لا کو لاغو کرتا ہے اس ظالم نے لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے پورے شہر میں ہوائی جہاز چلوائے اس مارشل لا کے چلتے لوگوں کا ملنا جلنا اور دیگر آزادیا جیسے میٹنگ کرنا کوئی ایسسیشن بنانا حتیٰ کہ چار لوگ بھی ایک جگہ آپس میں ٹھہر نہ سکتے تھے تیرہ اپریل انیس سو انیس کو بیس ہزار لوگ جلیاں والا باغ میں جمع ہوئے تاکہ بے ساکی کا تہوار منائے اور ساتھ میں سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کی رہائی کی مانگ کریں اس دن کچھ ایسا ہوا جس نے آزادی کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا صدیوں پرانی دیواریں جلیاں والا باغ کی آج بھی گواہ ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 جنرل ڈائر کے کہنے پر اس کے سپاہیوں نے گولیاں ایسے اندادون چلائی اور تب تک چلائی جب تک نہ ان کے پاس سارے ہتھیار ساری گولیاں ختم نہ ہوئی اس دوران انہوں نے ہمارے بھارت کے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا جس میں بچے بوڑھے عورتیں اور کہیں نوجوان بھی شامل تھے ساتھی میں پندرہ سو سے زیادہ لوگ اس حادثے میں زخمی ہوئے تو یہ تھا ایک ایسا واقع ایک دردناک واقع جس میں ہم نے اپنے بھارت کے شہیدوں کو یاد کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آگے ایسے ہی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز پانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیا جو بھی ویڈیو آئے اس کی نوٹفیکشن سب سے پہلے از وقت ملے